آج ہم بات کریں گے یوری میکس ایف کیپسول کے بارے میں اس میں میلی ڈرگ کونسی ہوتی ہے ٹیموسولین 0.4 فینسٹیرائٹ 5 ایم جی پریزنٹ ہوتا ہے 15 کیپسول آتے ہیں ایک سٹرپ کے اندر یہ کام کس کے اندر آتا ہے ٹریٹمنٹ آف پکننگ پروسٹیٹک ہائپرپلیسیا کے اندر یہاں کیپسول کام آتے ہیں پرشوں کے اندر پروسٹیٹ کے سمسیا میں کام لی جاتی ہے یہاں کیپسول پرشوں میں اول ایج کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بیماری ہوتی ہے پروسٹیٹک ہائپرپلیسیا جس میں پروسٹیٹ کی سائز بڑھ جاتی ہے جس سے پشاب کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اور مہیلہ میں یہاں ٹیبلٹ نہیں دی جا سکتی اس کی ڈوز مس نہ کرے بچوں میں اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کیا جاتا یہ کام کیسے کرتی ہے how it is work اس کے اندر ٹیمسولین ایک طرح کا الفا بلوکر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بلیڈر کے ایراؤنگ جو بھی مسلس ہوتی ہیں اس کو ریلیکس کرتا ہے جس سے یورین ایزیلی نکل سکے ایزیلی پاس آؤٹ ہو سکے فینہ سٹیڈ ایک طرح کا فائیف الفا ریڈکٹیز انہیبیٹر ہوتا ہے یا پروسٹیٹ گلینڈ کو کم کرنے سائز کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے شرنگ کرتا ہے جس سے پروسٹیٹ گلینڈ اور گرو نہ ہو پائے سائز کم ہو سکے مینلی اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے ون اوڈی دن میں ایک بار رات کو کھانا کھانے کے بعد لے آدھے گھنٹے بعد ہی لے بچوں میں اس ٹیبلٹ کا یوز نہ کریں مینلی اس کے سائیڈ افیکٹ بوڈی کے اندر کسی بھی پرکار کا پین تھکاوٹ لگنا ہیڈک ہونا نوسیا جی کرونا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ لگے اس ٹیبلٹ کو لے مینلی اس کے پرکوشن الکول کا یوز نہ لے ڈرائیونگ کے ٹائم کڈنی پراملوم ہو لیور پراملوم ہو تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں پھر ہی اس ٹیبلٹ کو لے تینک کیو